السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ جمعین منطبعن بحسان یلی امیدین اما بعد ایک بہت اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج مارے معاشرے میں بچیوں کو وراست میں حق نہیں دیا جاتا ہے تو کتاب و سنت میں اس کا کیا حق ہے جس کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے بیٹیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے جائداد میں حق رکھا ہے اور اگر کوئی اپنی بچیوں کو جائداد میں حق نہیں دیتا ہے تو ان پر ظلم اور جاتی کرتا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی حدوث سے تجاوز کرنا ہے اللہ فرماتا کہ اللہ رب العالمین نے وراست کے مسائل بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کی حدوث سے آگے بڑھتا ہے اور تعدی کرتا ہے ایسے لوگ ظالم ہیں لہذا جو ماں باپ اپنی بچیوں کو اپنی جائداد میں ان کا حق نہیں دیتے ہیں یہ ان کے اوپر ظلم اور جاتی ہے جس طریقے سے لڑکے کا حق ہے اللہ رب العالمین نے لڑکی کا بھی حق رکھا ہے اگرچہ لڑکی کا حق اس کے مقابلے میں آدھا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین کے انشاءد ہے قرآن مجید کے اندر کہ لذکرِ مثل و حدیل اُن سے آئیں کہ ایک لڑکے کا دو عورتوں لڑکیوں کے دو مونس کے برابر اسے حق ملتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے جو حق رکھا ہے اس کی بھی ایک حکمت ہے اور ایک عدل و انصاف کی بنا پر ہے یہاں میں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہے اس سوال یہ ہے جیسا کہ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی کرتے ہیں یا اس طرح کیسے ہمارے مسلمان بھائی بھی کہ یہ تو عورت پر ظلم ہے یا لڑکی پر ظلم ہو گیا کہ اسے آدھا حق دیا گیا لڑکیوں کو پورا حق دیا جاتا ہے یا لڑکی کو لڑکے کے آدھا ملتا ہے تو اس کا مجواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی پر ظلم نہیں ہے بلکہ عینِ انصاف ہے اور اللہ رب العالمین عدل و عالی ہے علیم و خبیر و حکیم ہے اور اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا ہے کیونکہ عورت کا یا لڑکی جس روپ میں بھی ہو ہر روپ کے اندر اس کے ناؤنفتے کا اس کے علاج کا اور اس کی یعنی تمام درویات کا ذمہ دار کوئی نہ کوئی مردی ہوتا ہے اگر وہ لڑکی ہے تو باپ ذمہ دار ہوتا ہے اگر وہ بیوی ہے شوہر ذمہ دار ہوتا ہے اور اگر وہ ماں ہے اور اس کا شوہر نہیں ہے تو اس کا بیٹا ذمہ دار ہوتا ہے اگر وہ بہن ہے تو اس کا بھائی ذمہ دار ہوتا ہے تو عورت کو لڑکی کو ہر حال میں جس روپ کے اندر بھی ہو اسے شریعت میں ملتا ہی ملتا ہے اس کی جیب سے کوئی چیز نہیں جاتی ہے اس لیے اس کا آدھا حق رکھا گیا ہے جبکہ لڑکے کی جیب سے نکلتا ہے اس لیے عقیقہ میں بھی آپ دیکھیں کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرا ہوتا ہے لڑکی کی طرف سے ایک بکرا ہوتا ہے یہی حکمت ہے یا یہی سبب کار فرما اس کے پیچھے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں اللہ عرب رامین ہی زیادہ حکمتوں کو جاننے والا ہے الغلز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو حق رکھا گیا لڑکی کا یہ لڑکی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہے بلکہ لڑکی کا جو حق تھا اللہ عرب رامین سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے لڑکے اور لڑکیاں سب کو پیدا کرنے والا ہے اور لا عدر و عصاب والا ہے لہذا اس نے عدر و عصاب کی بنا پر یہ لڑکی کا حق رکھا ہے لیکن جو ظلم ہم سے ہوتا ہو یہ کہ آج اپنے معاشرے میں بچیوں کو ان کا حق نہیں دے پاتے ہیں اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے علمائیں تک یہ بات میں نے ان سے سنی ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے بچی کی شادی کر دی اسے سامان دے دیا ہم نے گویا کہ اس کو وراست میں دے دیا اس کا حق دے دیا تو میرے بھائی یہ سرا سر زیادتی ہے ظلم ہے کیا ہم اپنے بچے کی شادی میں پیسہ نہیں خرچ کرتے ہیں بچے کی شادی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا نظام کو ہمیں ایک ایسی چیز سے بدل لیں جو ہندوانہ رسم و رباج ہے یہ تو ہی بات ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم بن اسرائیل نے کہا تھا جب اللہ رب العالمین من و سلوہ ناظر فرمایا تو وہ نے کہا کہ ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے ہمیں زمین سے پیداوار چاہیے ہمیں پیاز چاہیے لیسن چاہیے دال چاہیے یہ تمام چیزیں چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ اتستدرون لذی ہوا ادنہ باللذی ہوا خیر کہ کیا تم وہ خیر جو اللہ نے تم پر اتار رکھا ہے اس خیر کو تم اس چیز سے بدلنا چاہے تو جو اس سے کم تر ہے تو آج ہوئی چیز ہے کہ ایک غلط رسم و رواج جو ہندوانہ رسم و رواج اس کے ذریعے سے ایک اللہ کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اور لہذا یہ بہت بڑا یعنی ایک ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی کمی ہے یہ اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں علماء بھی بھی اس کے اندر شامل ہیں بہت سارے علماء بھی اپنے بچیوں کو اپنے مال میں حق نہیں دیتے ہیں تو یہ اس کے خلاف باقادہ تحریک چلانے کی ضرورت ہے لوگوں کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور الحمدللہ مسلک اہل ادیس کے علماء کی شناخت رہی ہے کہ انہوں نے کتاب و سنت کے لیے یا اللہ کے سلوک کی سنت کے حیاء کے لیے انہوں نے باقادہ تحریکیں چلائی ہیں اور اس حریکے سے لوگوں میں جا جا کر کے لوگوں کو اس سے روشناس کرایا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے تعلق سے آج سب لوگ کوتاہی کا شکار ہیں اور جنہیں جو باپ یا ماں اپنی بچی ان کو بڑے لاد اور پیار سے پالتی ہیں انہی کے اوپر ظلم کرتی ہیں کرتے ہیں اور اس طریقے سے انہوں کا حق نہیں دیتے ہیں لہٰذا ہمیں ان کے ساتھ عدل کرنا چاہیے انصاف کرنا چاہیے اور ان کا جو حق ہے جو اللہ حق بلانہ نے متحید کیا ہے اس حق کو ہمیں دینا چاہیے اور اگر ماں باپ یہ سمجھیں کہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو حق نہیں ملے گا تو ان کو باقاعدہ وسیعت نامہ بنا کر رکھے جانا چاہیے تاکہ بعد میں انہیں حق دے دیا جائے یا اس طریقے سے اپنی زندگی ہی میں ان کو توفی طاہعی کے طور پر تمام جہادات کو تقسیم کر دینا چاہیے تاکہ قیامت کے دن باپ یا ماں اس کا ذمہ دار نہ بنے اللہ تعالی ہم سب کو اس اہم سنت یا اس اہم چیز پر عمل کرنے کی توفیق جداکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ محمد رسول اللہ